السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عبداللہ تھا اور ان کی والدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نو چچا تھے ان میں سے چار تھے جو مشہور تھے ان کے میں آپ کو نام متنگا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تین بیٹے تھے اور چار بیٹیاں ان کے نام ہیں حضرت قاسم حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ اور بیٹیوں کے نام ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امہ کلسوم رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ کے پانچ بچے تھے ان میں سے تین بیٹے اور دو بیٹیاں تھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ موسن ابن علی اور بیٹیوں کے نام حضرت امہ کلسوم حضرت امہ کلسوم بنت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہ اب میں آپ کو حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ کے بچوں کے بارے میں بتاؤں گا ان کا ایک ہی بیٹا تھا حضرت عبداللہ ابن عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے دو بچے تھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی کے بیٹے کا نام حضرت علی ابن زینب اور بیٹی کا نام امامہ ابن زینب اب میں آپ کو ازواج متحرات کے بارے میں بتاؤں گا جن کو امت کی ماں بھی کہتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ حضرت حبثہ رضی اللہ عنہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضرت جویگر رضی اللہ عنہ حضرت امہ سلمہ رضی اللہ عنہ حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ اور آخری حضرت ماریل کپتی وہ باندی تھی اب میں آپ کو اشتر مباشر کے بارے بتانگو اشتر مباشر وہ دس صحاوی ہیں جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی سب سے اکپر جو چار اشتر مباشر ہیں وہ خود پیدا شدی ہیں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر حضرت طلہ رضی اللہ عنہ پھر حضرت زبیر ابن عوام پھر حضرت عبیدہ بن جرل رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ سب سے آخری حضرت سعید ابن زید ردی لاتا ہے شکریہ